The next question is That is seasonal indices By using annual average method Quarter is The given is there So we just have to calculate The annual average method اچھا اس annual average method کو calculate کرنے کے لیے بڑا آسان کام یہ ہے کہ ہمیں quarter دیئے ہوئے ٹھیک ہے اور یہ first quarter ہے یہ second ہے fourth quarter اور four quarter four quarter کا data دیا ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا total کرنا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا آپ نے sum کرنا ہے آپ نے total کرنا ہے یہ انہیں 1996 کا quarter کتنا ہے ٹھیک ہے 1996 کا years کا data کتنا ہے اس کا آپ نے total کرنا ہے یعنی کہ ایک سال کے data ایک ایک وارٹرز کا ڈیٹا کتنا آیا ہے ہمارے پاس تو وہ میرے پاس آگیا 335 نیکسٹ آگیا 276 اور پھر میرے پاس آگیا 226 یعنی کہ ہم نے یوں اس طرح ان سب کو سم کر لی اور پھر ان کی آپ نے کیا کر لینی ایوریج نکال لینی ایوریج نکال لینی یہ جی ایوریج آ جائے گی یعنی کہ ہم کیا کریں گے 4 وارٹرز ہیں تو 4 پہ ڈیوائیڈ کرتے جائیں گے تو یہ میرے پاس آ جائے گا 83.75 یہ میرے پاس 69 پور آ جائے گا اور نیکسٹ آ جائے گا 56.50 یہ میرے پاس آگیا جی ٹوٹل اور ایوریج آگیا اب ہم نے کیا نکالنا ہم نے سیزنل انڈائیسز نکالنا اچھا اب سیزنل انڈائیسز کو نکالنے کے لیے دیکھیں اس کی کیلکولیشن کیا ہے سب سے پہلے ہم کیلکولیشن اس کی ذرا کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیلکولیشن کیا آئے گی کیلکولیشن یہ ہوتی ہے سیزنل انڈائیسز کے لیے اوریجنل اوور ایوریج اوریجنل اوور ایوریج ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ اب دیکھیں میں دو تین نکال کے دکھاتا ہوں پہلی ہے 118 ڈیوائیڈ کریں گے ہم 83.75 اور ملٹیپلائی ہنڈرڈ کریں گے تو یہ میرے پاس آنسر آ جائے گا 140.90 ٹھیک ہے اور اسی طرح سے 94 کا اس کی ویلیو لیں گے یہ اوریجنل ہے اور ایوریج کتنی ہے 69 تو ہم لکھیں گے 94 over 69 ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ تو اس کو جب ہم کیلکولیٹ کریں گے تو یہ آ جائے گا 136.23 سیم جب ہم 73 کا نکالیں گے تو 73 upon 56.50 into 100 تو یہ میرے پاس آ جائے گا 129.20 اور اس طرح سے یہ سارے ہی ہم کوارٹرز جو ہیں وہ اس کیلکولیشن کے لحاظ ہیں مثلا 87 کا نکالنا ہے 87 کا تو ہم کیا کریں گے 87 ڈیوائیڈ بائی اس کے سامنے دیکھیں ایوریج کتنی آئی 83.75 into 100 ٹھیک ہے تو اس طرح ہم اس کی ایوریج نکال لیں گے اگر 61 کی نکال نہیں ہے فرض کریں 61 کی نکال دیں تو آپ کیا کریں گے 61 اس کے سامنے ایوریج دیکھیں 56 آئیے تو 56.50 into 100 اور اس کا ہم کیلکولیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس کیلکولیشن ہے کس کے لیے سیزنال انڈائیسز کے لیے تو یہ ساری کیلکولیشن جو ہے یہ میں نے کر لی ہے اور کرنے کے بعد یہ میں نے ایک ٹیبل فارم میں اس کو لکھ لی ہے یہ سارا میں نے اس کو کیا کیا میں نے اس کو ٹیبل فارم میں اس کو لکھ لی ہے اچھا اب بلکل سیم اسی طرح سے کیلکولیشن کی ہے جیسے میں نے ابھی کی اب آپ نے کیا کرنا اس کا ٹوٹل چیک کرنا اور ٹوٹل جو ہے وہ کس کے ایکول آنا چاہیے یہ 400 کے ایکول آنا چاہیے ٹھیک ہے یا close to 400 آئے ٹھیک ہے تو یہ پھر میرا سیزنر انڈائسز ہو جگا otherwise ہمیں اڈجیسٹڈ کی ویلیو نکالنی پڑی تو ان کا آپ سب سے پہلے آپ ٹوٹل نکالنے ذرا کتنا آئے گا ٹوٹل آیا ہے تو یہ 406.33 یہ ہے 317.64 اس کا ٹوٹل کیا تو میرے پاس آگیا 59.75 next کیا تو 98.92 اور پھر last پہ ہم کیا کریں گے اس کا mean نکال لیں گے average mean نکال لیں جی لیں جی ہمارے پاس اس کی mean average آ جائے گی اور جب average نکال لیں گے تو that become must be equal to 400 اب کتنا data ہمارے پاس 3 ہے 3 سال کا data نا quarter 1 کا تو ہم یہ quarter 1 کا لے لیں تو یہ آجے گا 135.44 یہ آجے گا 105.88 یہاں پہ آجے گا 59.75 اور یہ میرے پاس آجے گا 98.92 تو اس کا جب ہم total دیکھیں گے تو یہ میرے پاس آگیا 399.99 which is close to 400 تو یہ میرے پاس آگیا یہ کیا ہے seasonal indices آگیا ہے کس کے تحت by annual average method کے تحت موسیقی موسیقی